چین کے ہاتھ جب لوگ خوشی خوشی ودیشی کپڑوں کی ہولی چلا رہے تھے لیکن اس وقت زندگی بہت سادی تھی جیسے آج کے دن ہمارا سارا جیون ہماری زندگی چینی ساز و سمان پر جس حد تک منصر ہے نربھر ہے اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا دوسرے بات مہاتمہ گانی نے جو کہا تھا وہ سواولنبند کی بات کی تھی اور آج آدمیربھر کی بات ہو رہی ہے آدمیربھرم ویسے سن سنتالیس کے بعد ہونا شروع ہو چکے تھے بہرحال اس وقت جب سودیشی کی بات ہوئی تھی تو چرخہ ایک پرتیق بن گیا تھا کہ اپنا جو کپڑا ہے وہ بھی خود بنو دانڈی ایک پرتیق بن گئی تھی کہ اپنا نمک بھی خود بناؤ آج وہ حالات نہیں ہیں globalized ہے سارا معاملہ بہرحال سرکار کی طرف سے بھی کچھ ایسے قدم اٹھائے گئے ہیں بھارتی ریلوے نے کچھ ہدایات دی ہیں کہ چینی سامان نہ لیا جائے اس کے علاوہ Department of Telecommunication نے بھارت سنچار نگم لیمٹیڈ کو ایک ہدایت دی ہے کہ چین سے بنے ہوئے کل پورزے سامان نہ کریدا جائے اپنا 4G کا جو اپگریٹ کرنا ہے اس کے لیے اور Cellular Operators Association of India یہ جو service providers ہیں ایٹیل اور وڈا فون انہوں نے یہ کہا ہے یہ private telecom companies ہیں جیسے بھارتی ایٹیل وڈا فون انہوں نے یہ کہا ہے کہ جیو پولیٹیکل issues جو ہوتے ہیں جو راجنیتی اور زمین سے جڑے جو جیوگرافی سے بھگولک issue ہوتے ہیں وہ سرکار کے تہہ داتے ہیں اور ان کو بالکل الگ رکھنا چاہیے جو corporate جو دیوگ جگت کے فیصلے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں آگے ان کا یہ بھی کہنا ہے راجن میتھیوز ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ یہ جو فیصلے ہوتے ہیں جیو پولیٹیکل یہ سرکار کے تہہ داتے ہیں اور یہ الگ ہوتے ہیں اور جو commercial decisions ہوتے ہیں وپارک فیصلے ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور انہیں کیس یہ اس کے راجن میتھیوز جب سرکاریں قانون بناتی ہیں تب کمپنیوں کا فرض ہوتا ہے کہ ان قانونوں کو مانیں آج تک سرکار نے کوئی ایسا قانون نہیں بنایا ہے جو ہم جیسے کمپنیوں کو روکتا ہو کہ ہم سامان کہاں سے مانگائیں اور ہمارے نیٹورک کی ضرورت کیا ہے ابھی تک ایسا کوئی قانون نہیں آیا چینی کمپنیاں چینی کمپنیوں نے قریب چھے بلین ڈالر بھارت میں لگا رکھے ہیں اب یہ تالی بجانا تھالی بجانا ایک اور شگل ہے حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک فیکٹ شیٹ دے رہا ہوں جب سن لیجیے چینی کمپنیوں نے قریب چھے بلین ڈالر بھارت میں انویسٹ کر رکھے ہیں گیٹوی ہاؤس مومبائی کی ایک تینک ٹینک ہے جس نے قریب پچھتر ایسی کمپنیاں چنہت کی ہیں ہمارا دھیان دلوایا ہے جہاں پر چینی نویشکوں نے ای کامرس فنی ٹیک میڈیا سوشل میڈیا ایگریگیشن سرونسز اور لوجسٹکس پہ پیسہ لگایا ہے اٹھارہ ایسی کمپنیز ہیں جو یونکونز کہلائی جاتی ہے تیس ہے ویسے ٹوٹل تو لیکن بھارت کی اٹھارہ یونکونز یونکونز بنے وہ ایسے سٹارٹ اپس جن کی جو ویلیو ہے وہ ایک بلین یوز ڈالر سے زیادہ ہے اٹھارہ ایسی کمپنیاں ہیں یونکون کمپنیاں جس میں چین کے نویشکوں نے اپنا پیسہ لگا رکھا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو کچھ نام بتا دوں بگ باسکٹ آپ سب اس نام سے واقف ہیں اس میں چین کے دو سو پچاس ملین یوز ڈالر لگے ہوئے ہیں بائی جوز اس میں پچاس ملین یوز ڈالر لگے ہوئے ہیں ڈیلیوری پچاس ملین یوز ڈالر ڈریم یلیون ایک سو پچاس ملین یوز ڈالر فلپ کارٹ اس نام سے بھی بہت لوگ واقف ہیں فلپ کارٹ میں تین سو ملین یوز ڈالر لگے ہوئے ہیں ہائیک ایک سو پچاس ملین یوز ڈالر لگے ہوئے ہیں اولا جس کی گاڑی میں اکثر لوگ بیٹھ کر جاتے ہیں اولا میں پانچ سو ملین یو ایس ڈالرز لگے ہوئے ہیں چین کے یہ سب چین کے انویسمنٹس ہیں او یو سو ملین یو ایس ڈالرز لگے ہیں چین کے پی ٹی ایم مال پی ٹی ایم صاحب سب واقع فرم ایک سو پچاس ملین یو ایس ڈالرز لگے ہوئے ہیں پی ٹی ایم ڈاٹ کام چار سو ملین یو ایس ڈالرز لگے ہوئے ہیں جب یہ لانچ ہوا تو پردان صفح نے اپنی فوٹو خود لگوائی تھی ان کی فوٹو کا استعمال کیا گیا تھا اس کو لانچ کرنے کے لیے جس پر کوئی اعتراض ظاہر نہیں کیا گیا تھا سنیپ ڈیل ایک اور نام جو آپ جانتے ہیں اس پر سات سو ملین یو ایس ڈالرز چین کے لگے ہوئے ہیں سوگی پانچ سو ملین یو ایس ڈالرز چین کے لگے ہوئے ہیں اڈان سو ملین یو ایس ڈالرز زومیٹو اس کو بھی آپ جانتے ہیں دو سو ملین یو ایس ڈالرز لگے ہوئے ہیں علاوہ جو ہم دوائیاں اور دوائیاں بنانے کے جو رسائن ہوتے کیمیکلز ہوتے ہیں ستر پرسنٹ ہمارے چین سے آتے تو کرونا ماماری کے اس وقت میں دوائیوں کے جو آیات ہیں اس پر بھی اثر بڑھے گا اس کا اگر ایسا کچھ فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے علاوہ ایکنومک ٹائمز کا کہنا ہے کہ جو بھارت ایمپورٹ کرتا ہے چین سے آیات کرتا ہے اس میں کیپیٹل گوڈز ہے جیسے پاور پلانٹس ہوتے ہیں ان کے جو کلپورزیں ہیں مشینے ہیں وہ چین سے آتی ہیں ٹیلیکوم ایکوپنٹ وہ ہم آپ کو بتائی چکے ہیں پہلے وہ وہاں سے آتے ہیں میٹرو ریل کوچز چین سے آتے ہیں آئرن اور سٹیل کے جو پروڈکٹس ہیں وہ چین سے آتے ہیں فینش پروڈکٹس جیسے خاد ہے یا ریفریجیریٹر ہے یا واشنگ مشین ہے یا ایر کنڈیشنرز ہیں اس کے علاوہ انٹرمیڈیٹ پروڈکٹس اور کمپوننٹس یا ان چیزوں کو بنانے کے جو کلپورزے ہیں جیسے الیکٹرونکس اور موبائل فونز اور آٹو آٹوز کے آٹو موبائل سکٹر کے فارمیسوٹیکلز کیمیکلز ان پلاسٹکس انجینیرنگ یہ بھی سب چین سے ہی آتے ہیں تو اب ایسے میں جوش میں آکے یہ کہنا کہ سب کچھ بند کر دیا جائے میں آپ کو ایک فیکٹ شیٹ دے رہا ہوں حقیقت کیا اس وقت صرف یہاں پر آیات نہیں کیا جاتا جو ہم نریات بھی کرتے ہیں اس میں بھی بہت کچھ چین کے مال سے بناوا سامان ہوتا ہے جو ہم نریات کرتے ہیں ایک میں آپ کو بتا دوں اگر ہم جو ہمارے نریاتک ہیں ایکسپورٹرز ہیں چین سے مشینے کل پرزے اور سامان مگانا بند کر دیں وہ کہیں اور دیکھیں گے کوئی وکلپ دیکھیں تو اس میں قیمت میں بہت فرق آ جاتا ہے جس سے ریٹس میں بھی فرق آ جاتا ہے ہمارا مال جو ودیش میں خریدا جاتا ہے نریاتکوں کا وہ اس کامپیٹیٹیو ایج کی وجہ سے بھی خریدا جاتا ہے تو اگر ہم چین سے نہیں مگائیں گے مال یہ اکنامک ٹائمز کا ہی کہنا ہے اگر ہم چین سے نہیں مگائیں گے مال تو جو ہمارے نریات ہوں گے ان کی قیمت بھی بڑھ جائے گی اور جو ہمارا اپنا MSME ہے ہمارا اپنا ادیوگ ہے اور small scale industries ہیں میڈیم منجھولی ادیوگ ہیں ان کی کمر ویسی ہی ٹوٹی ہوئی ہے نوٹ بندی سے یا تو کوئی ہوتا کہ ایک وکلپک دھانچہ کھڑا ہوتا ہے ہمارے یہاں چل رہا ہوتا پھر آتمیر بھر ہم ہو سکتے تھے کہ چین سے آپ مت مگائی اگر نہیں مگانا تو ہمارے یہاں ایسی کشمتہ ہے ہمارے یہاں نہیں ہے ایسی کشمتہ ابھی ہم اس لائپ نہیں بنے ہیں تب ہی پردان صرف کو بھی بار بار کہنا پڑتا ہے کہ آت مرور بنو اسی دوران ایک نہایت ہی بچکانہ قسم کی صلاح ایک منتری سے آئیے رامدہ سٹھاولے سے کہ پورے بھارت میں چائنیس فود کھانا بند کرنا چاہیے لاکھوں کی داداد میں ریسٹرانز ہیں پورے بھارت میں جن کی روزی روٹی ان کے ایمپلائیز کی روزی روٹی اس سے چلتی ہے مشکل سے لاکڈاؤن کے بعد وہ ریسٹرانز کھولے ہیں اور ویسے بھی یہ کہنا کہ چائنیس فود نہیں کھانا چاہیے یہ فیصلہ سرکار نہیں کر سکتی ہے کوئی منتری نہیں کر سکتا انہوں نے تو سرکاروں کو بھی دشا اندر دیش جاری کرنے کے اپیل کیے کہ چینی کھانا چائنیس فود بند کر دیا جائے چینی چائنیس فود بیشنے والوں میں سڑک پر وہ ریڈی لگانے والے بھی ہیں وینز میں بیشنے والے بھی ہیں چھوٹے ریسٹرانز بھی ہیں بڑے ریسٹرانز بھی ہیں مشکل سے لاکڈاؤن کے بعد ان کی تھوڑی سی ایکنومک گتیویدی بڑی ہے اب اوپر سے یہ ایسے غیر ذمہ دارانہ بیان آنے شروع ہو گئے حقیقت میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہمارے ارث ورستہ بہت عد تک چین سے بندی ہوئی ہے یہ تین ٹانگ کی ریس ہے اور ہم اپنا کافی سارا جو ارث ورستہ کا علاقہ ہے وہ چین کے ہاتھوں میں دے ہی چکے ہیں پہلے پچھلے چھے سالوں میں کافی عد تک اب یہ جوش میں آ کر تھالی والی بجانا ٹھیک ہے ٹیلیویزن توڑنا ٹھیک ہے لیکن حقیقت جو میں نے آپ کو بتا ہی ہے وہ یہ ہے سپریم کورٹ نے ایک نردیش دیا تھا کیندر کو کیندر سکار کو کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر وہ بتائے کہ اس نے کو یہ نردیش جاری کیے ہیں سارے راجیوں کو کہ دیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت سارے ڈاکٹرز کو ان کی تنخواہ دی جائے جو رکی ہوئی ہیں اور باقی جو ریمینریشنز ہیں اور جو معافضے ہیں وہ ان کو دیے جائے ہیلتھ کےر ورکرز کو اور اگر یہ ایسا نہیں ہوگا تو اسے ایک اپرادی گتیوی دی مانا جائے گا جواب میں آج کیندر سرکار نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ ہاں وہ ضرور ایسا اندردیش کو جاری کرے گی سولیسٹر جنرل نے تشار مہتا جو کیندر کو ریپرزنٹ کر رہے تھے انہوں نے ایک وقت اوے دیا ایک سٹیٹمنٹ بیان دیا سپریم کورٹ کے سامنے کہ کیندر جو ہے اس کی منشاہ ہے کہ اگر تنخواہ نہیں ملتی اسے ایک کرمینل افینس بنایا جائے گا ایک اپرادی گتیوی دی بنایا جائے گا دیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے تحت تشار مہتا نے یہ بھی کہا کہ سینٹر جو ہے کیندر جو ہے یہ ڈائریکشن ایشو کرے گا سیکشن دس ہے جو دیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ اس کے تحت دراصل سپریم کورٹ سپریم کورٹ کی اس بینچ میں جسٹس اشوک بھوشن جسٹس سنجے کرشن کول اور جسٹس ایمار شاہ نے کیندر سے پوچھا تھا کی کیندر سے کہا تھا نردیش دیئے تھے چار ہفتے میں ریپورٹ مانگی تھی ریپورٹ ان کو دے دی گئی ہے یہ آروشی جین نام کی ڈاکٹر ہیں انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی تھی میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ کورونا کی آڑ میں بہت کچھ ہو رہا ہے تنکواہیں روکی جا رہی ہیں تنکواہیں نہیں بھی دی جا رہی ہیں جبکہ جو مالکان ہیں ان کے پاس پیسہ ہے ایسا بھی ہو رہا ہے کہ چھٹنی کی جا رہی ہے کچھ نون پروڈکٹیو یونٹس بند بھی کیے جا رہے ہیں یہ کورونا کی آڑ میں ہو رہا ہے کیونکہ جو مالک ہیں چاہے وہ کسی بھی انڈسٹری کے ہوں یا دفتروں کے ہوں یا میڈیا کا یہ لے لیجئے ان کو یہ سمجھ میں آ گیا ہے کہ بہت کم خرچے سے گھروں سے بھی لوگ کام کر سکتے ہیں لہٰذا ان کی ٹرانسپورٹ کا خرچہ بچتا ہے بڑے بڑے دفتر چلانے کے بجائے سکیلٹن سٹاف چھوٹے سٹاف سے بھی دفتر کا ایک حصہ چل سکتا ہے ان کا جب پورا خرچہ آتا ہے بجلی پانی اے سی وغیرہ کا اور دوسرے سمان کا وہ بچ سکتا ہے تیسرے جب دیکھ لیا کہ کم لوگوں سے بھی کام چل سکتا ہے تو چھٹ نہیں کرتا ابھی آج ہی کی خبر ہے کہ ایک بہت بڑا میڈیا سنس تھان ہے اس نے صرف اپنی ایک پتری کا بڑے مشہور میکیزین ہے صرف ایک کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے دوسری بہت مشہور میکیزین کا صرف ڈیجیٹل ایڈیشن نکالے گی اور لائف سٹائل کی جو باقی میکیزین سے ان سب کو بند کر دیا ہے سب کی نوکریاں گئیں کیونکہ دیکھ لیا ہے ایک دفعے کہ کم لوگوں سے بھی کام چل سکتا ہے تو کام کامے کیوں بڑے بڑے آفیسز چلائے جائیں منٹین کیے جائیں لوگ گھروں سے کام کریں وہ بھی وہ لوگ جو بلکل ضروری ہیں بہرحال ایسے دور میں جب لوگوں کی نوکریاں جا چکی ہوں جا رہی ہوں یہ بہت ہی ایک ظالمانہ قسم کا قدم ہے جو کرونا کی آر میں اٹھایا جا رہا ہے ہمیں خوشی ہے سپریم کورنیس کا سنگیان لیا ہے ڈاکٹرز کو لے کر ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بات پھیلے گی اور اور جو سیکٹرز ہیں میڈیزن کے علاوہ ان کے لئے بھی اس طرح کے کوئی کارڈ لائنز ایشیو کی جائیں گے جاری کی جائیں گے نمسکار اپنے کام کی خبر پاتے رہیے اپنے کام کی خبر پاتے رہیے